عمران خان صاحب نے لاہور سے اس تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے کیا اس کے اہداف ہوں گے کب تک یہ تحریک چلے گی اور اسے کامیاب کس طرح قرار دیا جائے گا کتنے ہزار لوگ جیلوں میں ہوں گے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ ہاں یہ کامیاب تحریک ہے محسوس صاحب اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اس نحج پہ پہنچا دیے گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹن پہ ہم نہ چلے جائیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے اور یہ بتایا گیا تھا کہ جی اس آردار صاحب کو لائے جا رہا ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ملک کو نہیں سنبھال سکتے معاشی طور پر تو یہ ہم آ کے اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی مکاؤ کے لئے آنے والی لوگوں نے مہنگائی میں کتنا اضافہ کر دیا ہے اور اس صورتحال کہاں تک پہنچ رہا ہے ابھی تو صرف پرومر چل رہا ہے نا جو ٹریلر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی مہنگائی مہنگائی ہے ابھی اصلی مہنگائی جو ہے آفتہ ڈیر میں آنے والی ہے نا جس طرح آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھے ہیں وہ تو تباہی ہے وہ تو ایک عام جو مزدور آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ تو نہیں ایفورٹ کر سکتا ہے اس چیز کو تو اپوزیشن کا کیا رول ہونا چاہیے اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں نا اپوزیشن کا جو پازیٹیل رول ہے یا تو ہم سڑکوں پہ نکلیں تو سڑکیں بند کریں گے تو لوگوں کا روزگار بھی اور جو راس آئے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو روز آئے روز ہے کہ کوئی گرفتار کر کے جی عمران خان کے خلاف بیان دے کبھی کسی کو گرفتار کر بھی ہے کبھی کسی کوئی ٹھوز ثبوت ہے نہیں جالی مقدمے بن رہے ہیں غلط مقدمے بن رہے ہیں تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ الیکشن بھی نہیں کراتے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اب آئین کے ساتھ آپ اس طرح یعنی کہ قسم کی لفظ میں نہیں استعمال کروں گا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ آئین پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تسلیم بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کیا اپشن آپ رہ جاتی ہے آپ مجھے بتائیں اس میں افداف آداف آداف ہمارے ایک ہی ہے کہ یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتے ان سے معیشت بھی خراب ہو گئی ان سے سیاسی صورتحال بھی خراب ہو گئی ہم نے امان بھی نہیں کنٹرول کر سکتے ملک مزید خراب ہو رہا ہے شونک صاحب وہ آپ کی بات درست ہے سر وہ آپ کی بات درست ہے یہ اداف ان اداف کا تو پتا ہے سر صورتحال کا پتا ہے لیکن یہ تحریک کب تک چلے گی یہ بتائیے گا دیکھیں یہ تحریک ظاہر ہے جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں کر دیتے جب تک یہ فیر این فری الیکشن کے لیے راموار نہیں کر دیتے یہ ساری چیزیں ہیں یہ امار اداف یہ ہیں کہ ان سے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ مہنگائی کم کر دو یہ مہنگائی کم نہیں کر سکتے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے چار روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے ادھر سے مولانا فضل رمان ادھر سے مریم بی بی ادھر سے بلاول سارٹرینڈ مارچ چار روپے کے اوپر اتنا شور آج ایک سو پچھاس روپے مہنگا ہو رہا ہے اور خاموش بیٹے کہ یہ تو عمران خان کی ویسے عمران خان نے ایک سو اٹھر پہ ڈالر چھوڑا تھا آج دو سو ستر پہ آپ نے نہیں تو میں پھر یہ شاکت صاحب میں یہی سمجھوں اگر نہیں کر سکتے تو حضورت میں جو آئے تھے کہ جس طرح ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا گیا تھا اس کا بھی کوئی فکس ٹائم نہیں تھا بس دھرنا دے دیا گیا تھا بیٹھ گئے تھے اور سلسلہ چلتا رہا تھا یہ طریق بھی اس کے ایسے ہی چلے گی منصور صاحب ہمارے پاس دیکھیں ہم تو جمہوری لوگ ہیں یہ جمہوری حق ہے ہمارا اس سے پہلے بھی تاریکیں چلی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بندھوک لے کے اٹھیں یا کوئی ڈنڈے لے کے اٹھیں اس طرح تو نہیں کر سکتے ہیں سر میں اس پر نہیں اتراز کر رہا سر میں آپ کا حق ہے آپ صحیح کر رہے ہیں جی آپ کا رائٹ ہے رائٹ آف پروٹیسٹ ہے سر آپ کے پاس آپ ملکل صحیح فرمارے ہیں میں تو صرف اس کے خد و خال پوچھ رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے عوام عام جو آپ کے ورکر ہیں وہ بھی پوچھنا چاہیں گے ایسے سوال کہ آپ اس کو کب تک لے جانا چاہتے ہیں اور آپ کے احداف کیا ہے آپ نے کہا کہ ورکرز ہی صرف قربانی جنگ ایسا نہیں ہوگا ہر شہر میں جب ہوگا سب سے پہلے لیڈر سامنے آئیں گے اور پھر اس کے بعد لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کتنا جو اب تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تحریک تو پتہ نہیں اس طرح جائے کی نہیں جائے کی لیکن اب عوام خود نکلیں گے سڑکوں پر ان کو کون روکے گا اور اس میں لیڈروں سے آپ کی مراد ہے سر لیڈروں سے آپ کی مراد ہے لہور سے جس طرح اگر اس کا آغاز ہو رہا ہے تو لہور کے جتنے بھی آپ کے لیڈرز ہیں جس میں حماد عزر صاحب آتے ہیں میہ اسلم اقبال آتے ہیں ڈاکٹر یاسپین راشد آتی ہیں شفقت محمود آتے ہیں مراد راس آتے ہیں سارے لہور کے یہ لیڈرز ہیں میاں محمد رشید صاحب ہیں یہ سب کے سب سب سے پہلے جلوں میں جائیں گے سر تو یہ جنرل میٹ جانا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے یہ تو جو اتنا بہو بنا کے رکھا ہے کہ کیا ہم سٹوڈنٹ لائف میں نہیں گئے ہیں جلوں میں یہ کیا بات ہوئی سر میں پوچھ رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا مشکل آسان ہے سر میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا دیکھیں بلکل جو فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے سب نے مل کے کیا ہے جتنے آپ نے نام لیا ہے یہ فیصلہ وہیں سے آ رہا ہے لاہم سے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے پشاور سے شروع کر رہا وہ کی کہہ سکتے تھے کراچی سے شروع کر رہا انہوں نے اپنے آپ سے شروع کیا انشاءاللہ فکر نہ کریں ہم سارے تیار ہیں